موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبات آج کی پروگرام میں ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے ساتھ آپ کے کورس 356 کے بارے میں بات کریں گے جو کہ انٹرمیڈیٹ لیول کا کورس ہے اور اس کا نام ہے غزہ اور غزائیت آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں ہم نے یونٹ نمبر ون کے بارے میں بات کی تھی جو غزائی اجزاء کے بارے میں تھی آج کا پروگرام یونٹ نمبر ٹو جو کہ بائٹیمنز کے بارے میں ہیں یا حیاتین کے بارے میں ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں پائے جانے والی تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں ان کے بارے میں جان سکیں وہ تمام غزائی اجزاء جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ان کو ہم اپنے لیے روزمرہ کی خوراک میں سے چوس کر سکیں ان کے استعمال کو بہترین طریقے سے مزید بہترین بنا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ضائع ہونے کے عمل کو جو کہ خوراک کے پکانے کے دوران اس کی تیاری کے دوران ہوتے ہیں ہم ان سے بھی بچا جا سکے اور اس کے ساتھ قومی سطح پر جو غزہ اور غزائیت کی صورتحال ہے اور جو اویلیبلیٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو یہ بتا سکیں کہ وہ کون سے چیپر سورسز ہیں جن کے ذریعے ہم وہ تمام اہم غزائی اجزاء جو ہیں وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی غزائیت کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو برقرار رہ سکتے ہیں یونٹ نمبر ٹو جو کہ حیاتین کے بارے میں ہیں اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ حیاتین کے بارے میں بات کریں گے حیاتین کیا ہیں ان کے کام کیا ہیں جسم میں ان کی کون کون سی اقسام ہیں اور اس کے ساتھ سب سے ضروری بات جو ہوتی ہے ہماری وہ یہ کہ کون سیسے ذرائع ہیں جن سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حیاتین کے بارے میں کہ حیاتین بسیکلی کیا ہیں یعنی لفظ جسے انگلیش میں وائٹیمنز کہا جاتا ہے اور آج کل آپ بہت زیادہ سن رہے ہیں یہ ہے کیا حیاتین یا وائٹیمنز کے جب ہم بات کرتے ہیں یہ بیسیکلی نامیاتی مرقبات ہوتے ہیں جو کہ عام غزہ کی طرح انسان کے جسم میں اس کی صحت کو برکار رکھنے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں اگرچہ یہ بنیادی غزہ کی طرح جن کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ پروٹینز کابو ہائیڈریٹس اور فیٹس کے بارے میں یہاں چکنائی اور اس کے ساتھ لہمیات اور اس کے ساتھ تیسی جو امپورٹن چیز تھی وہ نشاستہ تھی اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اتنے امپورٹن نہیں کیونکہ یہ آپ کو توانائی فراہم نہیں کرتے لیکن ہم ان کی احمد سے انکان نہیں کر سکتے بیکواز یہ ہمارے جسم میں ایسے بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ ان کی غیر موجودگی میں بنیادی غزہ اجزاء جو ہے وہ مکمل یا اپنے اون پر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے جب ہم بات کرتے ہیں وائٹیمنز کی یا حیاتین کی تو یہ ہمارے جسم میں کیا امپورٹن کام کرتے ہیں ان کا سب سے پہلا یا بنیادی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹابولیزم کے دوران میٹابولیزم یعنی کہ عمل تحول جس میں ہماری باقی جو بنیادی غزہ اجزاء ہیں وہ اپنا ایکشن شروع کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں انزائنز یا خامروں کی صورت میں اس کے ساتھ وائٹیمنز جو ہیں خون کے بننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جسم کی نشنوہ میں یہ مدد کرتے ہیں بنائی کو صحیح رکھنے میں یا اس کو بہترین بنانے میں اپنا کام انجام دیتے ہیں اور اس سے بھی امپورٹن چیز جو کیا ہے یہ ہماری امیونٹی یا ہماری قوت مدافعت کو بہترین کرتے ہیں یعنی کہ آپ عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جسم کی جو اندرونی آرمی یا فوج ہے جو کہ ہمارا دفاع کرتی ہے یہ اس کے بڑھانے میں یا اس کے مضبوط بنانے میں اپنا بہت ضروری جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم وائٹیمنز کی بات کرتے ہیں تو آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ بہت سے ایسے وائٹیمنز ہیں جو کہ ہمارے جسم میں زخیرہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وائٹیمنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دیلی کی بنیاد پر لینے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ دیلی کی بنیاد پر وہ جو ایکسیسیو وائٹیمنز ہوتے ہیں کچھ ایسے وائٹیمنز ہیں جو کہ ہمارے جسم میں آلیڈی ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو خوراک کے ذریعے لیتے ہیں تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال کیروٹین کی ہے جو کہ وائٹیمن اے حاصل یا وائٹیمن علف جسے یہاں آتین علف کہا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے کیروٹین ہے بیسیکلی یہ آپ کو پتا ہے یا آپ نے سنا ہوگا کہ مچھلی کے جگر میں یا کارڈ لیبرال میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ گاجر وقارہ اس کا بہت اچھا سورس ہیں جب آپ ان کو کنجیوم کرتے ہیں تو کیروٹین جو ہماری باڈی میں ہے وہ وائٹیمن اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا ایمپورٹن وائٹیمن جس کا میں ذکر کروں گے ہے وہ ہے وائٹیمن ڈ یہاں پہ حیاتین دال جو کہ سنشائن وائٹیمن کہا جاتا ہے سورج کی روشنی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے لیکن یہ آلرڈی ہمارے جسم میں ڈ ہائیڈرو کولیسٹرول کی فارم میں جو ہے وہ ہمارے باڈی میں ہوتا ہے لیکن جب سورج کی شوائیں ہمارے جسم پر پڑتی ہیں تو یہ جو ہے ہیاتین ڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وائٹیمن بی ہے وائٹیمن بی ٹویلو کی ہم بات کریں گے جو کہ ہماری آنتوں میں آلرڈی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بی کمپلیکسز جو کہ ہمارے سٹمک میں لیکن جب ہم ان کو فوڈ سورسز سے لیتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سا کا ضروری کام کیا ہے کہ وہ ہمارے بنیادی اجزاء کو میٹابولائز ہونے میں یعنی کہ اپنے جسم میں کام کرنے میں مدد کرتے ہیں خامروں کی صورت میں یا انزائم کی صورت میں جو کہ کسی بھی کیمیکل ریکشن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کے بغیر جو کیمیکل ریکشنز ہیں وہ پرفارم نہیں ہو سکتے وائٹیمنز جو ہیں یا جو حیاتین جو ہیں یہ نومالی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ ان کے سورسز ہیں اور جب گروپس کی بات کرتے ہیں تو کچھ وائٹیمنز ایسے ہیں جو کہ پانی میں حل پذیر ہیں اور اس کے ساتھ کچھ وائٹیمنز ایسے ہیں جو کہ چکنائی میں حل پذیر ہیں جب ہم پانی میں حلپذیر وائٹیمنز کی بات کرتے ہیں تو یعنی کہ وارٹر سولیبل وائٹیمنز کی سمپل زبان میں بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس وائٹیمن بی کمپلیکس اور وائٹیمن سی آ جاتا ہے جب میں لفظ کمپلیکس کا یوز کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹیمن بی صرف حیاتین بے نہیں بلکہ اس کے ساتھ بی ون بی ٹو بی ٹری بی بی فائی بی سکس بی سیون بی نائن بی ٹویل یہ پورا گروپ جو ہے یہ کمپلیکس گروپ کے اندر آ جاتا ہے اور جب میں نے بات کی چکنائی میں حلپذیر وائٹیمنز کی تو اس میں ہمارے پاس وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے کے نام جو ہیں وہ سرے فیرست ہیں جو کہ اس میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ باڈی میں جذب ہوتے ہیں اگر چکنائی موجود ہو کیونکہ آپ نے نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ وائٹیمنز ہیں جو کہ چکنائی میں حلپذیر ہیں اور دوسری ان کے بارے میں امپورٹن چیز کیا ہے کہ یہ جسم میں آسانی سے زخیرہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج کل اگر ہم اپنی ریسنٹ ریسرچز کی بات کریں یا ہم اپنا ایک نیشنل نیوٹریشنل سرویس کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوں کہ وائٹیمن ڈی یا پھر ڈیفرنٹ ریسرچز کی بات کریں آج کل بہت کام ہو رہا ہے سلسلے میں تو وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن اے کی دیفیشنسیز جو ہیں لیکن ان کی دیفیشنسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت سی ریسرچز جو ہیں وائٹیمن ڈی کے بارے میں ہوئی ہیں اسے حیاتین ڈال کہا جاتا ہے جس میں شکایت کیا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی کا اور امپورٹن رول جو دیکھنے میں جو کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے نروس سسٹم کو یا آپ کے موڈ کو بہترین کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر رہا ہوتا ہے